سورة آل عمران میں فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيْسَاقَ النَّبِيِّينَ یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے نبیوں سے اہد لیا نبیوں سے اہد لیا مِيْسَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَئِتُمْكُمْ مِنْ كِتَابْ وَحِكْمَةً کہ جب تمہارے پر کتاب اور حکمت آئے گی سُمَّ جَاكُمْ رَسُولُمْ مِنْ مُسَدِّقُ الْإِمَامَاكُمْ پھر اس کے بعد ایک رسول آئے گا جو تمہاری کتاب اور حکمت کی تصدیق کرے گا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے گی جب وہ آئیں تو میرے ساتھ اہد کرو لَتُوْ مِنُنْ نَبِي وَلَتَنْ سُرُنَّ تم سارے کے سارے نبی ضرور وَضْرُ محمد پر ایمان لاؤگے میں اور آپ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا پابند تو نبیوں کو کیا جا رہا ہے کہ نبیوں سے اللہ علیہ عالمِ عرواق کے اندر یہ اہد لے رہے ہیں کہ تم ضرور بذور لَتُوْ مِنْ نَبِي تم ضرور بذور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤگے وَلَتَنْ سُرُنَّ اور اگر تمہارے زمانے میں وہ ظاہر ہوا یا تم اس کے زمانے میں آئے تو اس کی پھر تم نصرت اور مدد کرو گی اب دیکھو ایمان و نصرت یہ دو اہد نبیوں سے لیے جا رہے ہیں اتنا بڑا حق ہے ایمان اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کیا فرماتے ہیں قَالَ عَقْرَرْتُمْ قَالَ عَقْرَرْتُمْ کیا تم اس بات کا اخرار کرتے ہو کہ تم ایمان لاؤگے اور نصرت کرو گے اور تم پھر اس پر اپنی یہ ذمہ داری جو میں تمہیں دے رہا ہوں اس ذمہ داری کو تم پھر قبول کرتے ہو اللہ یہ پوچھ رہے ہیں تو سارے نبیوں قَالُو عَقْرَرْنَا سارے نبیوں کا ہم اخرار کرتے ہیں اگر ہم نبی کے زمانے میں آئے یا نبی ہمارے زمانے میں آیا تو ہم ایمان تو خیر ابھی لاتے ہیں اس پر ابھی لاتے ہیں لیکن نصرت اس وقت کریں کہ جب ان کا زمانہ پائیں یا وہ ہمارا زمانہ پائیں اس پر اللہ تبارک و تعالی کیا فرماتے فشدو تم آپس میں ایک دوسرے کے گواہ رہنا کہ تم لوگوں نے یہ قرار کیا ہے کہ میرے نبی کے ساتھ وفا لباؤ دیکھو اہد و وفاق کا پیمان پیغمبروں سے اللہ دے رہا ہے اسی کو تو کہا کہ کی محمد سے وفا تولے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے ہیں اللہ کہتے ہیں جو محمد سے وفا کرے میں اس کا ہو جاؤں گا یہ لو قلم کی حیثیت کا ہے اشارہ میں نے لو قلم کو کرنا جو اشارہ کروں گا وہی لکھے گا لیکن تو وفا محمد سے کرو تو نبیوں سے اہد لیا ہم اقرار کرتے ہیں اللہ نے فشدو تم آپس میں ایک دوسرے گواہ رہنا فرمایا کہ میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں میں بھی اس گواہی میں شامل ہوں کہ سب نے مل کے تم نے مان لیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ایمان بھی لائیں گے اور اس کی نسل بھی کریں گے اور چنانچہ احادیث میں آتا ہے ایمان تو سارے نبی لے آئے سارے نبی ایمان لے آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب نسرت نسرت کے لئے ہر نبی اپنے زمانے میں دعا کرتا کہ یا اللہ ہمیں اجھے موقع مل جائے تیرا اتنا محبوب نبی کہ جس کی تم نے ہم سے ایک اہد و پیمان لیا اس پر اس کی نسرت و مدد کا بھی موقع دے اس کی خدمت کا موقع دے ہمیں ایک نبی مل جائے اس کی خدمت کریں خدمت کر کے آنکھیں ٹھنڈی کریں ہر نبی دعا حضرت نوہ علیہ السلام سے دعائیں شروع ہی نوہ علیہ السلام دعا کر ہر نبی ہر زمانے دعا کر کسی کی دعا قبول نہیں ہو کس کی قبول ہوئی عیسی علیہ السلام کی دعا قبول عیسی علیہ السلام میں جب یہ دعا کی ان کی دعا قبول ہو گئی اللہ تعالیٰ پھر تکوینی حکمت کہتے ہیں عیسی علیہ السلام کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا ہے قرب قیامت پر تشریف لائیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی نسرت کریں گے یہ وہ حکمت ہے کہ جس کے تحت عیسی علیہ السلام آسمانوں پر ہیں کیونکہ انہوں نے نسرت کرنی ہے اور اللہ نے اس آیت کو چونکہ عاملی طور پر مشاہدتاً بھی سچا کرنا تھا کہ ایک نبی کم سے کم ہے جس نے نسرت کی اس کا مطلب ایک نبی سارے نبیوں کو نمیندہ بن گیا کیونکہ بنی اسرائیل کا نبی ہے بنی اسرائیل کے جو لاکھ نبی سب کا نمیندہ بن گئے جب وہ نبی دین کی نسرت کر رہا ہے گویا کہ سارے نبیوں کی طرف سے نمیندگی اس کی پوری ہوگی گویا کہ حقیقت میں سارے نبیوں نے گویا کہ یہ نسرت کی تو دیکھو اللہ وعدہ لینے تو سب سے بڑا حق نبی پر ایمان لانا ہے